کرنا ہے انہیں اس ہجمنی کو اس کوالیشن کو جو ایکسپلوائٹرز نے بنائی بھی ہے ہر خاندان میں ایک فیملی کا ممبر بھی ہے ہر خاندان فیملی کا ممبر ایک ایک پارٹی میں موجود ہے ہر جگہ پہ سب پورے ہیں وہ کچھ جو پارٹی میں نہیں ہیں وہ آرمی میں ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے کنیکشن اسٹیبلیشت ہے اور انہوں نے اپنے سٹرانگ ورڈ بنائے گی اس کے اگنسٹ اور اب جو پریشانی تھوڑی سی ان کو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب پہلے دنیا ان کو سپورٹ کرتی تھی اب دنیا ان کے فراڈ سے تنگ آ چکے پہلے امریکہ انہی کو پیٹ نائز کیا کرتا تھا اب وہ اس گوروں کے بھی تو ہوتا ہے نا بیچارے سادہ بھی ہوتے ہیں بہت شروٹ بھی ہوتے ہیں بہت سیم ٹائم وہ ہمارے لوگوں والی جو کہ ان کی طرح کی انگلیش بھی بولتے ہیں ان کے اداروں سے پڑھ لکھ کے آتے ہیں وہ عزیوم بھی نہیں کر سکتے کہ یہ اتنے کننگ اور اتنے مطلب ان کی انیمیٹی ہے تورس ایرون پیپل تو اب یہ ہے کہ ادھر سے بھی ان کا وکی لیک شروع ہو گیا اور پاکستان کی اندر میڈیا نے ان کی لیکس سامنے لانی شروع کر دی ہیں پبلک کے اندر ایک جنرل بیلڈ اپ ایک ریاکشن پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس وقت اس سارے پروسیس کو ایکسٹریمزم کے ایک جو اس وقت ایک ہلکا سا وہ رہ گیا ہے پھول اس نے ان سب چیزوں کو سپریس کیا جس وقت ہم تھوڑا سا ایکسٹریمزم کے موڈ میں سے باہر نکلیں گے سر کیسے نکلیں گے میرا اس کے معنی میں جو اس وقت ہے نیشنل لیول کے اوپر بھی ایک وقت تھا کہ ہمارا زمانہ اچھا زمانہ تھا ایک لحاظ سے اچھا تھا ایک لحاظ سے اس میں کموریان بھی میں ایک سب میں ایک بات آ رہا ہوں سب میں ایک درسٹک چینج تھا وہ یہ تھا کہ there was a sense of optimism کہ کچھ ہونے والا ہے کچھ پاکستان ہونے والا. I'll tell you what کہ پاکستان سے جب باہر I travel a lot اور اندر باہر جا رہے ہوتے ہیں آپ واپس آتے تھے نا پھر بھی ایک انرجی ہاں نہیں اور باہر جو ریسپیکٹ تھی لیکن میں اب جو ہے نا ایک بات دیکھیں میں خود اپنے آپ کو نگیٹ کر رہا ہوں تو میں کسی وجہ سے ہوں ہمارے زمانے میں ایک بہت بڑا ایشہ تھا کہ کوئی بھی پوزیٹیف چیز کرنے کے لیے بھی پبلک سپورٹ اور پولیٹیکل سپورٹ اس وقت آپ دیکھیں سواد میں ایک آمیشن ہوتا ہے اگر ہمارے زمانے میں ہوتا تو پورا میڈیا پوری قوم کٹیجی ہے دیکھیں امریکی ایجنڈا لے کے آنے اس وقت نیشنل کنسنس اس کے اوپر کٹا ہو اس وقت ایکسٹریمزم کے بارے میں یہ اس حکومت کی یا موجودہ جو آوی کی لیڈیشپ ہے ان کی یا اوورال میڈیا کی پوری قوم کی ایک اچھیمنٹ ہے کہ اس وقت ایکسٹریمزم اور شدت پسندی کے مقابلے میں قوم جو ہے وہ متحد ہوتی جا رہی ہے do you really feel that میں deep down جو ہے اس وقت جو problem آپ کی طرح جس جس چیز کو آپ feel نہیں کر پا رہے وہ خوف کی وجہ سے ہے اس وقت سیر میں خوف کی نہیں نہیں میں میں آرز کرتے اس وقت تھانے دار کا خوف نہیں ہے اس وقت زہداری کا خوف نہیں ہے اس وقت کیانی کا خوف نہیں ہے ایک دہشتگرد کا مجھے بھی زیادہ خوف ہے آپ کو مجھے تو بہت ہی میری اس لیے اس کے اوپر لوگ کھل کے بات نہیں کرتا لیکن سیر میں کچھ جو ہمارے آپ اگر political mindset بھی اگر آپ دیکھیں تو اکثر میرے program کے لوگ اور یہ ہم نے امریکہ کی جنگ جو تھی نا نہیں کرنی تھی یہ سب باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ باہر بھی تو انہوں نے جانا ہوتا ہے نا تو کیا سر اس قسم کی منافقت جو ہے منافقت ہماری سیاست کی بنیاد کس چیز پہ آپ کو نہیں پتا اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ جہاں تک وہ امریکن بات کرتے ہیں وہ بات میں بھی کرتا ہوں کہ اس وقت جو دنیا کے اندر پوری مسلم ورڈ کو ایکسٹرینس بنا دیا گیا ہے اس میں امریکہ بہادر کا ایک بہت بڑا رول ہے غلطی سے ہے صحیح ہے لیکن اس رول کو آپ انڈرمائنی لیکن یہ this is one side of the picture the other side is our own country ہم نے کوئی ٹھیکا تو نہیں اٹھایا ہوا نا کہ ہم اپنے آپ کو اپنے غریبوں کو ہی مرواتے رہے ہیں اپنے غریبوں کو ہی تباتے رہے ہیں اصل میں یہ ہی ہو رہا ہے نا کہ جو مر رہے ہیں وہ ہمارے لوگ ہیں ہم نے اصل میں جب ہم اس چیز کے اوپر در کے آواز نہیں اٹھا سکتے تو ہم دوسری ریالیٹی کو اوور بلو کر لیتے ہیں which is also a reality ہاں سر پٹ تو اس چیز میں لیکن ہمارے لیے applied reality کو چھوڑ کے جو perspective reality ہوتی ہے یا ایک جو perceptical reality ہوتی ہے اس کو ہم اس میں ہم cover لے لیتے ہیں تو اس چیز کے بھی مارجن دیں لوگوں کو لیکن overall اس government کی اس موجودہ جتنی بھی رجیم ہے اس کی ایک چیز اب میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے بعد یہ جو recent بار کیا ہوا اپٹا بات کے اس کے بعد جو media response تھا اس میں بہت سی نئی باتیں بھی تھیں accountability وہی media houses جو سب سے پہلے ایسے لگتا تھا کہ مطلب کوئی دہشتگردی کا واقعہ تو اس کے پیچھے علم میں support لے کے نکلے ہوتے تھے وہی criticize بھی کر رہے تھے سر لیکن criticism جو آیا تھا اس چیز پر نہیں آیا تھا I think you will agree criticism more about security breach ایچ امریکہ کیسے آگیا یہ تھا یہ نہیں بہت کسی نے یہ سوالیں اٹھایا کہ اسامہ ایک تو یہ تھا کہ جی ہمارے یہاں رہ رہا تھا security breach agreed لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ اس کو یہاں تو ہونا ہی نہیں تھا why was he here یہ بات بھی آئی کہ جی پچیس ہزار کتنے وہ ہمارے لوگ مرے ٹھیک ہے جی اس لہکتگردی کا ہم سب سے زیادہ نشانہ بنیا ہے یہ باتیں بھی ساتھ ساتھ آئی میں اس چیز کو being a person who is really involved with media اور میں اس کی باریکیوں کو دیکھتے ہوئے اس میں ایک بہت silver lining ہاں silver lining I agree definitely ہے but there's a long way to go درانی صاحب thank you for being on the program ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا سنیر درانی نے کچھ ایسی باتیں کی جو میری خیال میں شاید نہ تو ہمارے میڈیا پہ یا ہمارے اقماروں پہ وہ باتیں نہیں آتی ہم نے بہت کھلی بات کی ہے اور پاکستان کے مسئلے جو ہیں وہ ان کا شاید کہنا یہ بھی صحیح ہے کہ پچھلے ساٹھ سال تو ہم نے ضائع کر دی ہے کیا quick solutions کی نہیں ہے ہم اگلے ساٹھ سال ضائع کریں گے یہ آپ کو اور ہمیں اس بات پر یقینی طور پر سوچنا پڑے گا لیکن ہم یہ چیز بھی نظرانداز نہیں کر سکتے کہ جو واقعات ہو رہے ہیں درانی صاحب نے کہا کہ وہ ایک ڈر اور خوف جو ہے وہ اس چیز کا بہت زیادہ ہے اور اگر ڈر اور خوف ہے اور اگر ہم لوگ خود کچھ نہیں کریں گے تو definitely کوئی دوسرا آ کر کر دے گا ہمارے لئے یہ ساری چیزیں ہم نے سوچنی ہے کہ ہم نے اپنی مدد آپ کرنی ہے یا انتظار کرنا ہے کہ کوئی دوسرا آئے گا اب تک تو ہم اس مسیحہ کا انتظار کرتے رہے ہیں بہت ضرور نہیں کہ وہ مسیحہ وہ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ مسیحہ کوئی دوسرا بھی آ سکتا ہے یہ ہم سب نے سوچنا ہے کہ آگے ہم نے کیسے چلنا ہے نہ خیال رکھے گا خدا پس